میں بیوی آپ نے بچی نہ جلم کہتا ہے جی کیا کیا ہے؟ جو بیوی نہ کریتا ہے جی اور اسی کو چھپانے کے لئے تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ککار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا آج میں موجود ہوں مانا والا میں یہاں پر ایک بدبخت باپ نے اپنی جوان سالہ بیچی کو بے دردی سے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا نہ صرف اس شخص نے اسے قتل کیا بلکہ اپنے ہی بیڈروم میں اس کو دفن کر دیا اور تین ماہ تک لوگوں کے سامنے یہ ڈراما رچاتا رہا اپنے رشتداروں عزیزوں قارب کے سامنے یہ ڈراما رچاتا رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے وہ لڑکی جس کی ماہ پہلے ہی چھوڑ کے جا چکی تھی باپ کے سہارے وہ دنیا میں جی رہی تھی کہ باپ ہے سائبہ ہے شجر ہے اب مجھے کوئی چھو نہیں سکتا لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ وہ باپ جلاد بن جائے گا محض ذرا سی بات پر کسی رشتدار کے اقصانے پر اس نے اپنی بیٹی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا کہتے ہیں نا کہ قتل چھپتا نہیں وہ قاتل باپ خود تین ماہ تک تو اس کمرے میں سوتا رہا میں اپنے ناظرین کو قرائم سریم دکھاتی ہوں کہ یہ ہے وہ جگہ یہاں پر اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا اور اس کے بعد یہاں اس نے گڑا کھوڑ کر اس کو دبا دیا اور اس بستر پہ وہ شخص یہاں تین ماہ تک سوتا رہا کام پہ جاتا آتا رہا لوگوں سے ملتا رہا اس دوران اس کا بتیجہ علیل ہوا ساتھ ہی اس کی بہن کا گھر ہے بلکل سہن ایک ہے اور اس نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی بتیجے کی علالت میں ان کے گھر جاتا رہا پھر بتیجے کے انتقال پہ بھی گیا لوگ پوچھتے رہے کہ تیری بیٹی کہاں ہے تو کہتا رہا کہ میں نے اس کی شادی کر دی ہے دین ماہ بعد جب عزیز و قارب نے اس کو جنجوڑا کہ کہاں کی ہے شادی وہ لڑکی کیوں نہیں اپنے خاندان کے دکھ سکھ میں پہنچ سکتی تو تب جا کر اس کی غصے میں اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے مار دیا ہے اسے قتل کر دیا ہے پھر اس قاتل نے پولس کو نشاندہی کی کہ جس کمرے میں وہ رہائش بزیر ہے اسی میں تو اس کی بیٹی دفن ہے وہ صفاق باپ وہ جلاد باپ اسے کیسے نیند آتی رہی اس کے اوسان خطا نہ ہوئے جب وہ بیٹی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر رہا تھا اس کو ترس نہ آیا اسے رہم نہ آیا یہ وہی ننی پری جس کو اس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ایسی کونسی بات سامنے آ گئی تھی کہ وہ بربریت ڈھانے پہ مجبور ہو گیا پھر بربریت ڈھالی تو جلادیت کا عالم یہ تھا پور سکون نیند سوتا رہا ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے دکھاتے ہیں اصرین میرسط اہلی علاقہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ فلک شیر نامی شخص کیا ذینی توازن کھو بیٹھا تھا کیا معاملہ تھا کہ اپنی بیٹی کو مارنے کے بعد اس کی قبر بھی اپنے کمرے میں ہی بنا کر تین ماس پر سوتا رہا اصل حقیقت کیا تھی اسلام علیکم جی آپ یہی کے رہنے والے ہیں یہ فلک شیر کو جانتے ہیں یہ کیا ذینی توازن ٹھیک تھا نہیں بلکل صحیح نشہ بشا کرتا تھا نہیں سرگر پیندہ ساتھا بس کوئی نشہ نہیں کرتا اس کا بلکل ٹھیک تھا اس کی چار بیٹیاں تھی غالباً اور تین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر کاموں پر لگی ہوئی ہیں یہ چوتھی بیٹی اس کے باس گھر پہ تھی اس نے کیوں قتل کیا اور پھر اتنی سا فاقیت اس کی جڑی نا فوجی نوں کامتے لائے گی سی وہ اٹھ ماہ نوی تھے لیکن ہی آئی ہے اچھا پھر جب انہوں نے اس کو دفن کرنے لگے ہیں یہاں پہ گڑا کھوڈا تو آواز نہیں آئی کھوڈنے کی مٹی موسیقی موسیقی ایک برادلہ ہے۔ سکرانی کے بعد وہ اگر میں ڈائیا ہے۔ درہ لوگ میں پھئی جہاں ہیں۔ یہی کلے جہاں ہے۔ اندر جہاں ہیں، وہ ایک صرف ہڑا کیا کھا ہے۔ اور وہ ٹھوڑی مجھے کھایا ہے۔ وہ پھر اپنی پھر گیا مائے پہتے ہیں۔ اندر ہوں نے اندرہا کیا ہے۔ اندرہی کو ناکوس کرستے ہیں۔ اندررہ نے ایک مندے پھرکایا ہے۔ کوری تکا نی نظروں دی کتے ہیں انہیں گیا جو دی میں شادی کار دیتی ہیں انہیں کہ شادی بھی کار دیتی تو انہوں نے بلا نا انہوں نے مدرہ پراہ لگ دا جڑا فوتو ہے وہ آوے تے سی ہم اے دو دن یہ بیاس کردہ رہا انہیں پھر انہوں نے گاڑاں کڑیاں جدو کڑیاں نے پھر منیا بھی نہیں میں انہوں مار دیتا ہے شادی نہیں کیتے اس دران وہ بہن کان تھی جس نے مروایا ساتھ وہ دن ہی چلے گئی چلے گئی پھر کافی ویرسے بعد جدو آیا پھر انہوں نے کیتے ہیں گالتے پھر انہوں نے دسنا پہا ہے پھر میں لیا رہا سنے آئی تھے کہ پوڑی یہ رزیہ انہیں پھر جا کے انہوں نے دسیا پھر پلیس نے پھون کیتے ہیں انہوں نے پوچھی ہے انہوں نے پوچھی ہے انہوں نے پاچھا دینا بڑا سونا کئی لیاکتا ہے اللہ اللہ خود ہی اتنا صفاق درندہ تھا یہ اسے کوئی ڈر نہیں لگا کسی سے کیا ہونا چاہیے ایسے شخص کے ساتھ میں انہوں نے سزائے موت ہونے چاہیے اچھا یہ تیکہ کو تو جانتے ہوں گے کس طرح کی بچی تھی وہ اچھی بچی تھی ظاہر بن ماں کے بچی تھی یہ صفاقیت ہے کہ اس طرح کی جو داستان ہے وہ کبھی نہیں سنی میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اس کا بھی گلہ کٹنا چاہیے اللہ اللہ معاجرہ کیا تھا آپ نے تو آ کے اس وقت موقع پر بھی دیکھا ہوگا ڈیڈ باڈی کے نام پر ہڈیاں نکلی ہیں صرف کبر ہاں وہ دیکھیں ہم نے وہ بلکل جو گال ساٹھ چکی تھی وہ ہڈیاں اور ماس مکمل علاقے تھے ماس تو تھا ہی نہیں ہڈیاں ہی تھی باس یا اللہ ایسے جلاد نما انسان کو باپ کہلوانے کا اٹلیس کوئی حق نہیں ہے اسلام علیکم جی آپ علاقے کی معزز شہری ہیں جو کچھ ہوا یقینا انسانیت سوز واقع ہے میرے پاس الفاظ کم ہیں واقعہ اتنا بڑا ہے بچی جو حضرت وقت اپنے باپ کو کما کر بھی کھواتی تھی جب اس کا ہاتھ کٹا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے برکیاں کٹ کر اس کے موں میں ڈال دی تھی اللہ اللہ لیکن خدا جانے کے اس وقت کو کیا ہوا اس نے اس کا گلہ کٹ دیا اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے اسے گھڑے میں ڈال کر مٹی ڈال دی آپ سب بھی ظاہر ہے اولاد والے ہیں کیا کوئی باپ اس حد تک صفاقیت دکھا سکتا ہے نہیں اولاد کو تو چوٹ لگ جائے باپ کو نین نہیں آتا نہیں یہ بیٹی جہاں پہ اس کی دفن ہوئی ہے یہ وہاں پہ سوتا رہا ہے سکون سے اس کو ڈر نہیں لگا خوف خدا نہیں آیا جو بیٹی کے گلے پہ شوری چلا سکتا ہے اس کو خوف کا وہ تو ظالم ہے درندہ ہے وہ انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے ایسے انسان کو تو سریام سنسار کر دینا چاہیے بالکل کر دینا چاہیے اس کو سزا ہوگی اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یقینا سزا پائیں گے وہ جو خاتون ہے جو مفرور ہے یہاں پہ وہ اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھی گئی آئے نہیں وہ تو ہیدر نہیں آئی لیکن میں نے اسے پوچھایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں قتل کیا وہ میری بہن نے کہا تھا کہ اس کا کریکٹر لوز ہے یہ اچھی نہیں ہے تو میں کہا اس بہن کے کہنے کے بعد بخت تون نے ایک بیٹی کو قتل کر دیا اپنی بیٹی کو جو تیری عزت کو روند کر ایک بیٹی کے ساتھ چلی گئی تم نے شرم آنی چاہیے کہ تم نے اس کے کہنے پہ وہ بہن جو خود ایک ادھر ریلیجن میں جا کے اس نے شادی کر لی کہنے پہ میں خیرت ہوں اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اور اس کو چھپا دیا ظالم تجھے اگر غیرت تھی تو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا وہ آپ کی غیرت تھی تو جو باقی بیٹیاں تھی وہ بھی چونکہ یہی کہ ہی رہتی تھی اور ایک بڑی حیران کن بات ہے چونکہ آپ لوگ ساب عقل فہم رکھتے ہیں سہن ایک ہے سات بہن کا کمرہ ہے میں حیران ہوں کہ ٹورچر کی آوازیں نہیں گئیں یا وہ کھودنے کی آوازیں نہیں گئیں میرے خیال میں گئیں پہلے بیٹی کو کھلوں کوئی نشہ اور چیز کھلائی ہے نشہ اور چیز کھلانے کے بعد سوئی ہوئی کوئی مرے اندازے کے مطابق تو کھودنے کی آواز بھی نہیں گئی ہوگی کیونکہ اگر زمین پہ بھی وہ کئی وغیرہ کوئی چیز مارو تو آواز آتی ہے یہ جو مٹی ہے نا تازہ ڈالی گئی ہے ان جگہوں پہ تو آسانی سے یہاں زمین کھودی جا سکتی ہے اس لئے اندر کا دروازہ باندھ کر دیا ہوگا تو اندر آرام سے گڑا کھول کر اور گڑا بھی تقریباً اتنا گہرا تھا کہ کم کم پانچ چار فٹ کے قریب تھا یہ گڑا صحیح اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے جیسے اس کا ہارڈ ڈیمج ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے ایک بندہ اکیلا جوان بیٹی کو قطر نہیں کر سکتا اس کی ہلپ جگہ رہا تھا بلکل وہ جیسے بتا رہے ہیں سب لوگ کے دو لوگ اور تھے میں منتظر ہوں یقیناً ان دونوں کے گرفتار ہونے کی بھی جو فرار ہیں لیکن جو پکڑا گیا ہے آئیے اس کی زبان سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں سنواتے ہیں کہ شاید دیکھنے والوں کے دل دہل جائے ناظرین ٹیم پکار نے ایک قدم اور اٹھایا تاکہ تحقیق کو مکمل کیا جا سکتا ہے کہ عموماً ہم ایسے کرتے ہیں مدعی فیملی کی جو تمام تر گفتگ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ایسے میں یہ ملزم فیملی ہے چونکہ ان کا بھائی ہے جو قاتل ہے سگا بھائی قاتل ہے سگی بہن معاملت کرنے والی ہے سگی بھتی جی من و مٹی کے نیچے چلی گئی کیا کہنا ہے کتنا درد ہے اس مقتولہ کا یا درد رکھتے ہیں آج بھی اپنے اس بھائی کا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ سلام علیکم جی آپ فلک شیر کے بڑے بھائی ہیں آپ کے بھائی نے اپنی ہی بیچی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر اتنی صفاقیت کہ اسی اپنی کمرے میں دفن کیا رکھا سجاہتے نے ملنے چاہی دیئے سانو تو ختم تے شاکیندہ پیاسی بھی مطولے بچی کے ہوں نہیں آئی نہ بچے موئے تے نہیں آئی اس تو بات ختم تے نہیں آئی ٹھیک اندھا ریا جی میں کہا کر دیتا میں کہا کر دیتا جی میں مار دیتا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا وہ ساڑا دائی چکڑی اندھا چل دا پیاسی ابھی معاملہ چل رہا تھا اس دوران تے کھا کچھے تو مار کے نپی ہے اس وقت تک آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی دفن ہے نہیں پھر کیا ہوا پھر جی تو پھولاس نے پچھے دس سے او دو نمو کب کھا دیتا بھی مار دیتا نپی ہے پھر بچے اوڈیاں نکلیاں ساہاں کی بہن جو فرار ہے اس کا کیا معاملہ آپ کی بہن نے پھلے شادی ہوئی سے وہ بندے مار گیا اندھا تو نے سکھا کر لیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنے بھائی کو کہا نہیں کہ تو کس طرح کا سفاق باپ ہے میں تو پھائی جاننوں ایک کیا ساپ بانو کیا ساڑے سامنے گولی مار دوں اچھا ساڑنے کوئی تکلیف نہیں باتی جی یاد آتی آپ لوگوں کی باتی جی یاد آتی آپ لوگوں کی تیجی 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 یاد آتی آپ میرے مشیران ماراتی روندار اس کے لئے جیدہ ظالم تو پہ وہ نکلے ہیں اپنے سکی بیٹی تو علا لگا بجا کوئی بتائی نہیں ظالم ظالم نے خیر کار چڑھی سکھت سکھت سجاہ اور ظلم اس بہن نے بھی آپ لوگی کروایا جس اس نے پاس بیٹھ کے سب کچھ کیا اس کو کیا مفاد تھا یہ بات جی انہوں پتہ ہے یہ انہوں پتہ ہے بات میں بات نہیں نکلی نہیں اللہ تعالی نے حاضر کر کے سونی پاک کتاب قرآن پاک نے حاضر کر کے آنا میرے سامنے گولی مار اس کا یہ انجام ہے ماں کے پہر طرف جنت کے یہ گئی ہے باپ کے لئے تو بڑے احترام کرنے کا کا گیا ہے لیکن یہ کیسا بدبخت باپ تھا جس نے ان کو جانور بنا کے زباہ کر دیا کوئی مقتلگاہ تھی اس کا کمرہ یہ عادی تھا یہ کیا چاہتا تھا کیا بیٹی کچھ ایسا راز جانتی تھی جو یہ ڈر تھا اس کو کہ دنیا کو نہ بتا دے خاندان بھی اس سے نفرت کرتا ہے اس شخص سے فلک شیر کی بہن ہے آپ ہاں جی میں پہن ہوں سگی بہن ہے ہاں جی سگی بہن ہے کیسی تھی آپ کی بتیجی اچھی تھی اچھی تھی تو اس کی ماں کہاں تھی ماں چھاڑکے چھلی گئی سی آپ کی بہن بھی شامل ہے اس سارے کھیل میں چھوٹی پہن ہے جی اس کا کیا مفاد تھا اندلینڈ سے لیکیا گا کہاں کہاں چھوڑیاں ماری اس میں آپ کی بتیجی تھی بتانی باجی میں آتی کیوں کٹا کوئی بات نہیں بتائی نہیں ہور کوئی کٹا کیا ہونا چاہیے آپ کا بھائی ہے سگا بھائی ہے میں تھا نہیں گوڑی ماردی مینیو کھا جی تانٹی گوڑی ماردی مینیو کھا جی تانٹی میرا تھا بڑا پتر کھا گیا کھانی ہو گیا زلانت اندر جنب پی ہوئی اس تا دکوری کی پتا ہوگی روگ آگی ہوگی کی پتا ہوندر آپ کو لگتا ہے کہ جب کی بتیجی کے ساتھ زلو موہ اس کی سزا آپ نے پائی ہے میرا تھا درجوان اٹھا گا سارے ہوں چوٹا سے آپ بہن ہیں آپ کے بھائی کو اگر فانسی پر لٹکا دیا جائے آپ کو دکھ ہوگا نہیں میں کوئی دکھ لیا جائے لٹکا دیا جائے وہ جو آپ کی بہن شامل ہے اس گناہ میں اس کو فانسی دے دی جائے میں نے کوئی تانشن دیا میں نے پڑی پتی جیزی سے پتر دیتا نہیں اللہ آپ کو صبر دے اللہ آپ کو حمد دے ایک طرف ان کے بھائی نے من و مٹی کے نیچے ان کی بتیجی کو دفن کر دیا اور اس کے بعد وہ بدبخ اسی کمرے میں سکون کی چین کی نید کروٹ کروٹ اسے خیال نہ آتا رہا کہ اس کی بیٹی اسی مٹی کے نیچے ہے جہاں وہ اپنا بستر لگا کے سوتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا آئیے آپ کو دکھا دیں ناظرین اس وقت میں تھانے میں موجود ہوں میرے ساتھ تھی یہ جلاد دماغ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خوف نہیں کہ میں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ یہاں پر کیا ہے اس نے کیوں کیا کس کی ایما پر کیا یا اس کا اپنا کوئی ذہن اپنی بیٹی کے ساتھ غلط تھا معاملہ کیا تھا اسی کی زبان سے سنواتے ہیں کیا نام ہے تمہارا اللہ شیئر جی کتنی عمر ہے تمہاری مہاری بیوی کا ہے بیوی میری فیصل عباد کتنا عرصہ پہلے گئی ہے میرے کو تقریبین چار پنس سال ہو گئے داتوں تلاک لے کیوں؟ ظلم کرتے تھے تو مجھ پہ نای جی ظلم نہیں سکتے جلاد تو تم ہو مارکل کے نا بیوی کو نای جی نہیں بیوی کو میں ہاتھ میں نہیں لایا ہاں ہاں جی میں کس سمچا گیا ہاتھ میں نہیں لایا کتنے بچے ہیں تمہارے اس میں سے آپ کے بچے میں دو چھے ہیں جی چھے بچے بیٹے کتنے ہیں بیٹے دو ان باہ بولنے بیٹیاں تمہارے پاس تھے بیٹیاں میرے پاس بیٹیاں وہ تمہارے پاس یہ سوچ کے چھوڑ گئی تھی کہ باپ ہے عزت کا محافظ ہے زندگی کا محافظ ہے شاید کوئی بیڑیا بار میری بیٹیوں کو نوچ نہ کھائے کوئی انہیں قتل نہ کر دے ہاں تم نے کیا کیا ہے کیوں؟ جس کو تم نے پیدا کیا جس کو تم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جسے تمہیں پہلی دفعہ باپ کا ہوگا اببو یا جو بھی وہ تمہیں کہتی تھی بھائی ایسی کون تھی بات تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ بات مجھے پوش نہیں ہوئی تمہارے بہن تمہیں کہہ دے کہ تم غلط ہو تو تم اپنی شارک پیر لوگے ہاں ہی پیر لوگے ہاں ہی پیر لوگے تمہیں اس وقت اپنے کیوں نہیں پہری بس گرتی ہوگے اکھا دے پردہ پہ여 گیا آپ بھی بھی پہدا پڑے گیا چلے ابھی بھی پردہ پڑے گیا نہیں, تمہیں تمہیں انسان ہوکے جانور ہو جانور ہی تمہیں ترس نہیں آیا اپنی بیٹی پہ بہت ہی لاد پیتے Ben بہت ہی لاد پیتے ہیں رہا ہی لاد پیتے ہیں بہت ہی لاد پیتے ہیں میں ہوں دے پیو لاد پیتے ہیں ایسے جاہل انسان ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کے جانے کا کو غم نہیں ہے تمہاری آنکھ میں آج بھی کوئی آسو نہیں ہے بس مکھا کے پردہ پردہ گیا جی تم تو اگواں کا پرچا کرنے کے لیے درامے کرتے رہے لوگوں سے مشکلے کرتے رہے تمہیں ایک پل بھی یاد نہیں آئی اس کی میں نے یاد آو دی زین آجے بھی یاد آو دی زین کیا کہ کچھ رہے گیا تھا ٹوٹے کرنے تھے اس کی جسم کے نہیں پر پوگر ہاں میں بتلے بھی میں کی کار بیٹھا ہے بچی نے کی جلم کار بیٹھا ہے اگر تمہیں یہ احساس ہوتا تو تم تین مہینے اس گھر میں رہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی تھی کبر اس کے اوپر چلتے پھرتے نہیں رہتے تھے اپنا پالاوہ گھر کا جانور بھی انسان تھے اس رہا مر جائے نا تو کوئی کئی دن انسان کو نیند نہیں آتی ناظرین یہ شخص نا بڑی چلاکی سے تین مہینے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا اس نے اپنے بہن بھائیوں کو کہا میں نے شادی کر دیا لوگوں سے مشکرے کرتا رہا کہ اغوا کا پرچا کیسے کٹواتے ہیں جب اس کی کہیں سے موجب نہیں ہوئی تو یہ شخص شادی کی بات پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے میں جب ناکام ہو گیا تو غصے میں اس کے موں سے نکل گیا کہ میں نے قتل کر دیا چونکہ اس کے رشتدار اس کے بہن بھائی اس کی آفتوں سے واقع تھے وہ بار بار اس سے پوچھتے تھے کہ کہیں بیٹی کو بیچ تو نہیں دیا اگر بیچ دیا ہے تو ہم واپس لے آتے ہیں اس نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں عزتدار طریقے سے کوئی اس کی تدفین کر دوں کسی قبرستان میں کسی لوارس ڈیڈ باڈی کی طرح اس کو کہیں سے غسل دلوا دے نہیں اس نے اس کو ایسے ہی جس حالت میں وہ تھی اس کو گڑے میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی یہاں یہ سارا دن اپنی بیٹی کی کبر سے کئی بار پھلانکتا ہے یعنی کہ کمر کو روند کے پیروں میں گزرتا ہے وہاں اس کمرے میں سے اس کو تو احساس نہیں ہوا لیکن کھائے قانون کے رکھوالوں نے جب اس کو ڈیگا اوٹ کروایا اس میں سے ہڈیاں نکلیں اس کے کچھ گلے کپڑے نکلے کچھ اس کے جوتے نکلے کچھ تین بعد جب اس کو لگا کہ وہ مٹی کام ہے تو اس نے مٹی کہیں سے اور ارینج کروای اور اس نے اپنے کمرے میں دوبارہ وہ جیسے کچی جگہ پر لپائی کروای جاتی ہے وہ اس نے لپائی کروای یہ ایسا شاتر ملزن تھا اور پھر یہ اپنی بہن کے ساتھ باہر دلدن آتا رہا یعنی اس کیس کو مزید انٹاروکیشن کی ضرورت ہے کہ اس نے کہیں بیٹی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا ہے جمشید اکبال صاحب آپ کے پاس جب یہ اطلاع آئی پھر آپ موقع پر پہنچے آپ لوگ کو اس کی حالت دیکھ کے اس کے حلیے سے یا گھر کے حلیے سے یقین آیا تھا کہ یہاں مقتلگاہ ہے یہ جگہ نہیں ایسا بلکل محسوس نہیں ہوا تھا جب ہمیں بتا چلا انفرمیشن ملی کہ there is something wrong کہ اس کی بیٹی ملنے رہی یہ لوگوں کو چکر دیتا رہا ہے تو ہم نے اس کو پکڑ کے انٹروگیٹ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے لاش جو ہے وہ اتردبا دی ہوئی اگڑے میں تو ہمیں بھی یقین نہیں تھا میں نے اسے ساتھ لے کے گئے ساتھ پلیس پارٹی کے پھر میں نے دیکھا کہ چلیں اس سے خدواتے ہیں پتہ چال جائے گا مجھے بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے لیکن جیسے اس نے وہ کسی لے کے تھوڑی سی زمین خودی تو نیچے سے وہ سمیل بھی آنے لگی اور کپڑے بھی نظر آئے ہیں شور ہو گئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے پھر ہم نے جو انویسٹیکیشن ٹیم ہماری پی ایف ایس اکی ٹیمیں سارے موکے پہ ساری ساری کار بھی کریڈر بڑی کو ہم نے نکالا پھر ہم نے پتہ چل گیا کہ اس نے بیٹی کو جوتیوں سمیت ہی اس گڑے میں پھینکا ہوا تھا بلکل جوتیوں سمیت کپڑوں سمیت بیان نہیں آکے میں نے گڑا کھوڑ کے اس کو گڑے میں گرایا پھر اس کے اوپر میں نے چھلانگ لگا کے اندر گیا اور میں نے اس کے اندر اس گڑا کٹا جس بہن اور بہنوی کے ساتھ مل کے اس نے سب کچھ کیا کیا ان کا ابھی تک پتہ چل سکا جی رو پوش ہے ہم نے اس نے سب کچھ کیا ہے پیچھے کوئی بڑی ریزن ہی ہو سکتی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو سکتی سنے سنائی بات نہیں ہو سکتی پی ایف ایف ایسے میں انشاءاللہ اس کی جو بھی ہوئی ایف ایر میں کونسی دقات میں گئی 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 ہیں ایف ایر میں تین سو دو ہی ہے اس میں سٹیٹ خود مدعی ہے اس لیے کہ یہ بینیفیٹ نہ لے اس نے کتنا ضرور کیا اس کی سلا بھی 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 اس نے سٹیٹ خود مدعی ہے اور یقین ہے اب سٹیٹ مدعی ہے تو انساف کے تقازے جو ہیں وہ جل پورے بھی ہوں گے ہم اس ملزم کی طرف دوبارک سلتے ہیں کیونکہ ایسے ساپ نے ڈیٹیل ہم سے شیئر کی کہ ابھی تک کیا کیا فائنڈنگز ہیں لیکن اس نے اس تن ارنجمنٹ کیسے کیا اس قتل کا گڑا کیسے خودا کتنے عرصے سے پلان آؤٹ کر رہا تھا اس ہی کی زبان سے آپ کو سنواتے ہیں ہاں بھائی سچ بولنا مجھے جوٹنا بولنا تم نے اپنی بہن سے کتنی بار سنا تھا کہ تمہاری بیٹی غلط ہے جی میں دو تینے ہی نے سنیا جی کیا کہتی تھی وہ تمہیں آکے ہاتی بہن دیگر دار نسائی کس کے ساتھ کوئی بندہ بھی تو ہوگا بندہ ہوتا نہیں تمہاری بیٹی کس کے ساتھ غلط ہے یہ نہیں بتایا یہ بچہ ہے جی نے انہا کے ساتھ پھر آلتا سانو نہیں بتا اندربار میں ہوئی ہے وہ سکتا ہے کہ ہم پہنے گیا ہوگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا پر اپنی اکتھا نال کوئی شاہی نہیں تمہاری بیٹی تھی میری بیٹی تھی اس نے اس کو کام پہ لگوایا کام واسطہ کرایا اس کی تنخواہت تمہاری بیہن لیتی تھی وہ دیاری مطلعہ بے کھرکانے کام کردے تھا دیاری جلی لونی ہو ہی لہے ہونی تو وہ تینے سوچ گیا تمہاری بیٹی کے باس کو موبائل تھا کوئی شاہ نہیں تو پھر بھائی وہ کس کے ثابتوں کے ساتھ غلط ہو گئی بھائی جی پر مہر ہم دا دے میرے بیٹی تھی تو پھر تمہیں یہ نہیں سوچا جس لڑکی کے باس موبائل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سارا دن گھر میں رکھتی ہے کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے جد ورک شاہ بیٹی کام کام کرنم اور اسطحار چیزیں لگ بیٹی جانتی جانتی تو بھائی تمہیں یہ نہیں سوچا اور بھائی ہر ایسی نہیں سوچا ایسی نیر ساکتی ہوا کیا گوں ساکتی ہے بچ کچھ طرف بچ کچھ طرف انداریت کی قائد مجھد ہے نگے پیسی ایسی ایسی دیگر میں دیگر ایسی غلط ہو گیا کوئی نہیں کرے لگا وہ جار لگے اور بتاعتادہ کیا تھا. ہمارے کوئی ماتے سے دخل کر density کے لئے کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ادرہ چلے گے میں نے کہا ہے۔ آنے ایک ہوں نے کہا ہے۔ وہاں نے کہا ہے وہاں نے، وہاں نے فون کا تکلایا ہے یہاں نے فون کوئی رہا ہے۔ وہاں نے کہا ہے سے ایک ماتے ہیں کہ جو میں جو میں جائے تھا۔ جمعید بات پیر میرے کو پندری دنی جائے لیجی میں کہا ہونے وہ سکا ہونے جانے میں کہا پتر اگر دو اینہ دن آل نہیں جانا ہے وہ سکتا کہ ابو میں جانا ہے کام جوتا ہے میں کہا نہیں جانا منع کتا ہے کیا یہ منع کتا ہے تو سکا ہے میں جانا ہے میں کہا کم تے چلا جانا میں نے دوری مجھے 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 واسطے اور دو بعد کار گیاں کار پھر کونج ملی میں کہا میں دکیا ہوئی سکتا ہے میں کہا ہونے تو پیشانی جانتی وہ میں دنوں گئے بچے کسا ہدا ہے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے کچھ یہاں پتر سنا وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے میں تیرا دل کر دیا تو اوہے کار رہا جانا میں ہے جانا میں لاؤ رہی جانا مارتے میں برا میں بھی تیارا ہوں میں بچی تو مو کارا گیتا ہے مو کارا کر کے مارتے ہیں کار بیٹھا جی میں کیا آپری بچی نام کیا جلوم کار بیٹھا زلم تو مجھے پتا کیا اس سے پہلے کیا وہ بتاو جو پچھلا زلم ہے وہ بتاو پچھلا بتاو کیا میں بیوی اپنی بچی نام جلوم کیتا ہے جی کیا کیا ہے جو بیوی نام کاریتا ہے جی تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام بھی کیا اور اسی کو چھپانے کے لئے تم نے اس کو قتل کیا ہے ہاں جی کب سے کر رہے تھے یہاں جو جوان ہوئی ہے نا اس سے تڑے میں کردھایا پچھلا بیٹھا پچھلا بیٹھا پچھلا بیٹھا تم نے جب اسے مارا تم نے جب اسے مارا تم نے جب کر رہے تھے سب تب خوف خدا نہیں تھا پھر جب قتل کیا تب بھی خوف خدا نہیں تھا خوف آئے گا کسی اس کا خواف تا کہ میں باہر بدنام ہو جاؤں گا ہاں جی پھر تم نے اسے قتل کرنے کا پلان کیسے بنایا پلان پھر اسے تین نہیں بنایا کس کس نے تمہاری بیان کو پتا تھا کس نے صحقا ہمارا پہلان پھر نہیں ہے پیاند نے پتا ہے کہ تم اسے کے ساتھ غلط تھے پھر مجھے تم نے کہا پھر کیسے پتا ہے پھر کیسے پلان منایا تمہارے بھیین تمہارے بھیین تمہارے ہو ساتھ اس گناہ میں سامل کی ہوئی پہلان کا سامل ڈیسی بیٹھا سا بھیک لگی پتا لگیا پہن مری پیو روز کھرا پچھو پیاند پر کیا کام کرواتی ری ہے کچھ اور بھی کرا تیر ہے اور کام کرواتی ری ہے دو نمبر کام کرواتی ری ہے پتر کام کرواتی ری ہے مچھی بیری کولوں تو تُمیں لبنیسی گی واپسی میرے کولا گئی ہے پھر میں افراز کار دیتا ہے کیوں میں کلتبائی باہر دی جانا ہی حیث کار لئی نا کار وقت پہن ری آئی ہے انہا کجیو mہنم روز ہیں کب روز ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جهاہے حسنا یا کردتا ہے اور اس نے اپنے بھی اپنی جباً ، اس نے اپنے کے بعد اس پر اور دوری جبا سرکتا ہے وہ تم لوگوں نے کھڑا نیکی تک رہے لگا تو کسی کو پتا نہیں چلا؟ وہ لوگوں نے بتا چل گیا ہے کسی اس کا؟ وہ اس طریقے چلیا جی میرا بندہ پ wirے گے اپنے پچھے گو جبا چاہتا ہے یہ میں بات کی بات پوچھ رہی ہو پہلے جب اس کو مارنے کا پلان بنایا گڑا کب کھوڈا کیسے کھوڈا کس نے کھوڈا وہ بتاو کھوڈا پیدا میری نے کھوڈا کئی نار ساتھ دوسری بہن کا بھی گھار ہے آہو دوسری نار کھا رہے ہیں جیلی نا بھڈی انتا نار کھا رہے ہیں جیلی نا چھوٹی ہوتا ہے لاؤرے تو اس کو آواز نہیں گئی وہ سنے لاؤر گئی نہیں سانسا رہے جی گھر میں کوئی نہیں تھا کھوڈا 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 پھر سنے لاؤرہratos دوسری نا چھوڈا کھوڈی بھڈی و ٹ Stanford اور بڑی آسانی سے تم مجھے بتاتے ہو ماردی تم نے انٹر کا بٹن دبایا وہ مر گئی اور بھائی پوری کھانی سناؤ وہاں تڑپی نہیں وہاں تڑپی ہے پھر ٹوئے سٹی ہے پھر ٹوئے سٹی ہے پھرا چھوڑی فرقی ہے کون اترہ نیچے گڑے میں اترہ کون ہے گڑے میں اترہ کون ہے گڑے میں یچری ہے اترہ کون ہے جو مشکل ہو besteht پھر ٹوئے چھوڑ پھر ٹوئے ترہیکター کیوں ب Points مل instinctل کو جل چل کی پاسر ٹوئے چھوڑ چھوڑ جس کو ارتقابی ممارسہ ترہیکی ہی رمج کے بعد برین تارے چھوڑی؟ ہی رمج کے پہرے چھوڑ اب من ٹوئے شرای ان کا بلد کریں ہی رمج کے پہر چھوڑے ی اترہ اندر کا جوڑی اس سےیں جدا ڹوڑا ٹوئے پہر۔ میں جو پوچھ رہی ہوں مارنہ ہی تھا تو زمین کی اوپر مار دیتے ہیں گڑا خود کی اندر جا کے کیوں مارا پھر کس نے پتہ نہ لگے گا اچھا کہ خون کے نشان نہ مٹھانے پڑے ہیں ہاں جی پھر پھر مار کے چلے گیا لاور جیسے پھر تم لوگ نے گڑا اوپر سے بن کر دیا وہ تڑپ رہی تھی اس وقت تڑپ رہی تھی ایک جانور کو زبا کریں تو وہ کچھ دیر تک تڑپتا رہتا ہے اللہ انسان تھی وہ تھڑپی نہیں وہ گڑے میں تھڑپی نہیں تم دیکھتے رہے کھڑے اوپر سے ہر جی تڑپ رہے میں باب cuarto مẫ dew رہے میں نب 네가 شیص کا رونا دا تم تو زالن تھے جی nouveaux عبان وہ توڑک رہے آپ ہو جے ٹھ خود سے سے ہو گئے تو ٹھ خود سے ہبتے کار گئے کہ اس کی طرف سے چلệu گئی تم لوگ اس کے بار گفت کپڑ کو خون نہیں لگا خون لگا جو کپڑے ڈاگ سیٹھتے باہر اچھا اور چھری چھری اس کے بارے گاڑے دوہ کے سال لے گئے اوپر سے اس کو اس تم لوگو نے گھڑا دیا اس کے بار تو گھر کتنے ہر سے بار گاڑا دیا دنہ دنوں بعد Romارہ آئی آئے کمرے میں گئے چیزیں اٹھائی کبر کے اوپر سے بڑھرے کیا کیا بتاؤ ایشتر ہے کہ کبر تکتورتے فیردے رہے ہیں کبر اوپر سے گوزرے ہیں تو میں تڑپنی ہوئی کہ نیچے ایک لاش ہے جس کو میں نے قتل کر کے دپنا دیا ہے ایک انسان ہے جس کو قتل کیا ہے میں نے روح نہیں کامپی اندر سے تمہارے کو حیر روح تاب نہیں کامپی جب تمہیں بیٹی کے ساتھ سب کچھ کیا بیٹی کے ساتھ سب کچھ کیا اور جب کامپی تو تم بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے تو میں کوئی شرمندگی ہے آپ نے کیے گی شرمندگی بہت ہے جی کیا شرمندگی ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آری موند باس سے یہ ہے جی مرہوں نے تیاری جی وہ تو تمہیں مرے جانے پھر تین مہینے تک تم دراما کیوں کرتے رہے تین مہینے دراما یا کبھی چھاتی کارتی تھی چھاتی کارتی تھی کس کے ساتھ کی ہے گھر میں کسی نے پوچھا نہیں کوئی آیا نہیں کچھ بڑات نہیں آئی اے لارہ شکشتے گیا جی جائے لارہ شاعتی کارتی تھی میرے چھاتی تھی چھوٹا گھجر گیا جی ان کی تو پر لبا ہر شکشتے گیا جی پر مہینے پچھا پر بچی نہیں آئی نہ کلانتے نہ مرے تے نہ چاریتے نہ ساتے تے ورہ وہ اسرکاہ کچھتے ہیں کر دیا کر دیا پروڑے چلے جاتے نہیں پہنٹے پر بہتے دوہیں پراو اے شامنو میں نے آئی ناٹے ہیں ہاں بگار کار بچی کیوں نہیں آئی مجھے اچھی آرہو ہیں ایسی طریقے مارتی تیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساڈیک وانڈیک ساڈیک ہے مجھے پھر انہوں نے بلائی آئینے انہوں نے دسیا ہے اسے کا فرگیا موقع مکھا آئے انہوں نے موقع مکھا آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد اس کی سیوان فریدہ کار کیتی ہے ٹھیک ہے پھر 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 مجھے دو ترے ہڈیاں کٹ گے نے منٹے صاحب ہو رہا ہے کہ اس نے وہی بہتاری ہے کچھا کہا بسکار بہی بھی ہاتھ ستا ہوتا ہیچا ہڈیا ہے پس ہی بھی ٹھائی آگیا ہے اللہ جا نے کٹ گیا ہے یا نہیں کٹ گیا ہے یا او میں نبچھے دیا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ میں عارتے فیرہ لکھو نے گیا ہے میرے دل کر رہا ہے ہی یہ مائک میں تجھے مارگو ملے کہ میں کانون کے ہاتھوں مجبور ہوں اس وقت تو انسان نہیں ہے انسان کے حلیے میں جانور ہے تو تو نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اس کو وہاں دفن کر دیا تو دندنا تارا پھر تارا اور مجھے ساری کہانی ایسے سنارہ جیسے بتانے تو نے کوئی قلعہ فتا کر لیا تیری بیوی بھی تجھے تیری حرکتوں سے چھوڑ کے چلی گئی ہے ورنہ وہ بھی آج کہیں نہ کہیں کسی کمرے پر دفن ہوتی لیکن میں حران ہوں اس ماں پہ بھی کہ جو بیٹیاں اس کے حوالے کر کے چلی گئی ہیں یہ وہ شخص ہے جو اس چائد اپنے سکون کی خاطر اپنے ہی اولاد کو پیروں کے تلے روند رہا تھا آج ایک بیٹی تھی کل کو دوسری بیٹی پھر تیسری بیٹی اور پھر چوتھی بیٹی ایک ایک کر کے اس نے سب کو ایسی موت کے گھاٹ اتارنا تھا اگر نہیں اتار سکتا تھا تو پھر وہ اس کی ایما پہ چلتی رہتی یہاں پر پولس نے جو بہت اچھا کام کیا کہ سٹیٹ نے مدیت اپنے پاس لے لی اس کے کسی بہن بھائی کو مدیت نہیں دی کہ یہ بچ نہ جائے اب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس کو جلد زلد فانسی ضرور لگے گی اور قانون کے مطابق وہ تمام سزائیں بھی ساتھ دی جائیں گی جو کچھ بربریت یہ ڈھاتا رہا میں عدالتی حالیت سے اپیل کروں گی کہ ایسے کیسے اس کو مسال بنایا جائے تاکہ ایسے ہلیوں میں جو سو کالڈ باپ بنے پھرتے ہیں انہیں شاید شرم آ جائے انہیں شاید کوئی پتا چل جائے کہ ان کا رتبہ اللہ نے کیا تیہ کیا ہے اور وہ اپنے رتبے کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے لیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نکے بعد